نحمدہ و نسلی و نسلیمہ علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامان اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میں نے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت من تاندرس و لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانی و تنگ دستیوں میں میرے رب کائنات ہماری مدد اتا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی آزیات و تکلیف و بیماریوں سے نجات اتا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون اتا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرے رب کائنات ہمارے لئے وہ آتا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کی آج چار طریق ہے اور چوتھا روزہ اور جمعہ مبارک کا دن ہے جمعہ مبارک ویسے بھی آٹھ دنوں میں عید کا درجہ رکھتا ہے اور آج یہ جمعہ تو پھر پہلا جو جمعہ ہے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے تو آج جو میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اس وظیفے کو پڑھتے ہی رب کائنات انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے آپ کی تمام حاجات کو پورا عطا فرمائے گا اور یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ رب کائنات سے جو بھی مانگو گے رب کائنات آپ کو انشاءاللہ العزیز ضرور عطا فرمائے گا آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو آج کے دن پڑھ سکتے اگر آپ پر بہت زیادہ قرض ہے تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے آپ کا گھر نہیں گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے کسی بیمار کے لیے پڑھ سکتے ہیں جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے جن کی خود کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی اولاد نہیں اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو آج کے دن پڑھ سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر آپ بیٹھ کپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں آفیس میں مدرسے مسجد میں کہیں پہ بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو پورے وظیفے کو توجہ سکون اور دیان کے ساتھ پڑھنا ہے وظیفے میں نہ تو اپنی طرف سے آپ نے خود سے کوئی لفظ کو بڑھانا ہے نہ ہی کم کر کے پڑھنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے کوئی سی لفظ کو کم یا زیادہ کر دے تو پھر ہمارا وظیفہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے جس تعداد اور جس ترطیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترطیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے میری ویڈیو کو پوری کو توجہ سکون اور اتمنان دیہان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے اور پھر وظیفہ بھی ٹھیک نہ ہو اسی لئے وظیفے کو کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو سنیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاں کہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاں کہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استعارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا وظیفہ کسی کام کے لئے پوچھنا چاہتے ہو یا کہ محفلے پاک کے لئے بلوانا چاہتے ہو یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو تو ویڈس اپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈس اپ پر وائس میسج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈس اپ اور وائس کال کر کے مجھ سے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں اور آپ نے سب سے پہلے تو جب وظیفہ کرنے لگے تو کمنٹس میں اپنا نام اور جگہ جہاں آپ رہتے ہو جگہ کا نام ضرور لکھے گا اور اللہ پاک کا کوئی سبھی ایک نام لکھ دیجئے گا اور تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کر سکو اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی آپ نے اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم پہ آپ پڑھ سکتے ہیں مگر جب کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وظیفہ کرنے سے پہلے باوضو ہو کر اور آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے وظیفے کے درمیان کسی سے بات نہیں کرنی پورے وظیفے کو کر کے ہی آپ نے کسی سے بات کرنی یا اٹھنا ہے زیادہ ٹائم بھی نگین لگے گا آپ کا اس وظیفے کو کرتے ہیں بہت کم ٹائم لگے گا اور ہمارے زندگی کے اتنے مسئلے بڑے بڑے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ رب کائنات کے حکم سے سب سے پہلے تو آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے کی جائے گے کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اننا مل عمالو بن نیت کہ جو عملوں کا داروں مدار ہوتا وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی نہیں اچھا ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں جتنی مرضی کوشش کر رہے ہمیں وہ عجر وہ پھل نہیں ملتا ہمیں کامیابیاں نہیں ملتی اس لئے اچھی نیت رکھ کے پکتہ یقین رکھ کے کیجئے پانچ وقت کی نماز کی پبندی بھی لازمان رکھئے گا سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر بہتر ہے درود پاک جو نماز میں پڑھ جاتا ہے درود ابراہیمی وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پھر اپنے جس بھی مقصد کے لئے آپ اس وظیفے کو کرنے لگے ہیں اس کی نیت کر لیں اور اس کے بعد اپنا وظیفہ شروع کر لیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کے صورت اخلاص آپ نے پڑھنی ہے اس کو بھی آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اس کو پڑھنا ہے اس کو بھی آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے سورہ اخلاص کے بعد جو دوسرے نمبر والا وظیفہ وہ یا ربنا اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھنی ہے اس کے ساتھ ہی جو وظیفہ آپ نے پڑھنا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ الیون ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا آپ نے جس مقصد کے لئے ایک وظیفہ کرنے لگے اس کی نیت کرنی ہے اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ اخلاص کل ہو اللہ آپ نے پوری ایک مرتبہ پڑھنی اس کے ساتھ ہی آپ نے رب کائنات کے اسم مبارک کو پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھ کے ایک مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے اس کے ساتھ پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کے سورت کوثر کو پورا پڑھنا ہے ایک مرتبہ اس کو بھی پڑھنا اس کے ساتھ ہی جو وظیفہ پڑھنا وہ ہے لا حولا ولا اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا اس کے ساتھ ہی وہی درودے پاک پڑھنا ہے آپ نے ایک مرتبہ جو درودے پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا وہ ایک مرتبہ درودے پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے اور خوب سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے اور پھر اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفہ کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز رب کائنات اس پیارے پیارے مہ مبارک کے صدقے اس کی برقات کے صدقے سے اس کی رحمتوں کے صدقے سے آپ کی تمام حاجات تمام مرادوں کو پورا عطا فرمائے گا اور دعاوں میں مجھے بھی لازم یاد رکھئے گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اپنے حکم سے آپ کی تمام حاجات تمام مرادوں کو پورا عطا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ